نمسکار جاڑ جاگرن میں آپ کا سواگت ہے آج ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں ایک ایسی جاڑ شکشیت جس نے سماج کا نام روشن کیا جیاں نام ہے بلرام جاکھڑ بلرام جاکھڑ کا جنم 23 اغسط 1923 کو تتکالی پنجاب میں فازل کا جلے کے پنچکوسی گاؤں میں ہوا تھا ویہ جاکھڑ ونش کے جات پریوار میں پیدا ہوئے تھے ان کے پتا کا نام چودری راجہ رام جاکھڑ اور ماں کا نام پاتو دیوی جاکھڑ تھا بلرام جاکھڑ کی پتنی کا نام رامشوری دیوی تھا بلرام جاکھڑ نے 1945 میں فور مین کریشن کالیج لاہور سے سنسکریت کی ڈگری پرابت کی اس کے علاوہ انہوں نے انگریج جین دی اردو اور پنجابی بھاشا کبھی اچھا گیان تھا سال 1972 میں ویدان سبہ چناؤں میں چینیت ہونے کے ساتھ ہی بلرام جاکھڑ کی راج نیتک جیون کی شروعات ہوئی 1977 میں دو جیت درج کرنے کے بعد انہیں نیتا ویپکش کا بد ملا فیروجپور سنسدی چھتر سے سال 1980 میں ساتھویں لوگ سبہ کے لیے چنے جانے کے بعد بلرام جاکھڑ کو لوگ سبہ دیکش بنایا گیا اگلی بار آٹھویں لوگ شبہ چناؤں میں بھی ویسی کر سنسدی چھتر سے چن کر آئے سال 1980 سے 1989 تک لوگ سبہ دیکش رہنے کے دوران انہوں نے لوگ سبہ کی لائبریری وکسیت کی اور ریسرچ کو بڑھاوا دیا پارلیمنٹ سے جوڑی چیزوں کا میوزک یا تتھو کا کمپیٹر رائیجیشن، مشینوں کا آٹومیشن وغیرہ کروانے میں ان کی کافی بڑی بھومی کرائی ڈاکٹر بلرام جاکھڑ ایشیا ایمول کے پہلے ایسے ویکتی تھے جنہوں نے راشت منڈل سانسد کاری سمیتی فورم کے سبہ پتی کے روپ میں چینیت کیا گیا 1991 میں بلرام جاکھڑ کے اندریہ کرشی منتری بھی بنائے گئے اس کے علاوہ 32 جون 2002 سے 30 مئی 2009 تک مدی پردیش کے راج چیپال کے روپ میں بھی ایک سفل کاریکال پورا کر چکے تھے پیشے سے کرشک اور باگوانی کرنے کے شوکین رہے بلرام جاکھڑ پیپل پارلیمنٹ ایڈمینیسٹریشن نام کے کتاب کے لے خک بھی رہے ہیں ڈاکٹر بلرام جاکھڑ کے دونوں بیٹے راج نیتی میں شامل ہوئے بڑے بیٹے سجن کمار جاکھڑ پنجاب کے پور منتری ہیں جبکہ دوسرے بیٹے سریندر کمار جاکھڑ کی گولی لگنے سے 17 جنوری 2011 کو فیروجپور میں موت ہو گئی تھی جبکہ سنیل جاکھڑ تین بار ایم ایلے رہ چکے ہیں بلرام جاکھڑ اپنے سکت اور بے باگ مجاج کے کارانہ ہمیشہ سرکھیوں میں رہتے ہیں مدد پردیش کی راج اپل رہتے ہیں انہوں نے بوپال کے کاریکرم کے دوران مند سے ہی اس وقت سی امرے شیورا سنگھ چوہان کے لئے بھاوات مقص ہو کر کہا تھا کہ شیورا کام کرو نہیں تو میں شوٹ کر دوں گا ان کی اس بات سے پردیش کی راج نیتی میں بے عدل چلمچ گئی تھی ان کے بارے میں ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جب جاکھڑ ایم پی کے راج اپل بنے تھے تو سرکار کی اور سے مرسیٹیز کار دی گئی تھی لیکن جاد لمبائی کے کارانوں نے یہ کار موڈیفائی کروانی پڑی مریڈیو میں سرکھیوں میں بھی رہے ہوئے بلرام جاکھڑ نے لوگ سبھا دیکھش رہتے ہوئے کئی مہتپون مددوں پر سارتھک بحث کروائی تھی جاکھڑ نے سترہ گھنٹے سے بھی زیادہ تک بحث کروائی تھی بلرام جاکھڑ کی لمبائی چھے پوائنٹ تین فوٹ تھی وہ جہاں بھی جاتے تھے ان کے لیے سپیشل پلنگ منگوایا جاتا تھا ایک بار جب وہ اجین پہنچے تو رات میں ان کے سونے کے لیے سادہ ہن پلنگ رکھ دیا گیا تب جاکھڑ بہت نراج ہوئے تھے پھر آنن فانن میں رات میں ہی ساتھ فٹ لمبا پلنگ منگوایا گیا کئی سممانوں سے نوازے جا چکے ہیں بلرام جاکھڑ بلرام جاکھڑ ایشہ ایمول کے پہلے ایسے ویکتی جنہوں نے راشتر منڈل سانسد کاری سمیتی فورم کے سباپتی کے روپ میں چینیت کیا گیا تھا جاکھڑ کو ورش انیس سو پیچھتر میں باغوانی کی پرکریہ کو ششکت بنانے کے قران بھارت کے تتکالین راشترپتی ادیان پندیت کی اپادی سے سممانیت کیا گیا انہیں کرشی اور باغوانی میں مہتپون یوگدان دینے کے لیے کئی سممانوں سے نوازے گیا تھا لمبے سمیں سے برینی شٹروک کی بیماری سے جوج رہنے تا بلرام جاکھڑ نے تین فروری دوہزار سولہ کو دلی میں اپنے آواز پر انتیم سانس لی جب بلرام جاکھڑ کو پہلی بار سانسہ چونے جانے کے بعد جو اتتکالی پردان منتری اندرہ کانتی نے بلرام جاکھڑ کی یوگیتہ کی ادار پر بائیس جنوری انیس سو اسی کو لوگصباد دیکش کی روم میں ان کا نام پر تاوید کیا تھا تب پور پی اے مندرہ نے کہا تھا کہ ایک دھرتی پوتر کو اس گریمہ مہ پد پر بٹھا کر انہیں ہاردی ہرش کانو بہو رہا ہے سال انیس سو پچاسی میں آٹھویں لوگصباد کے لیے ہوئے چناؤں میں جاکھڑ کو کانگریس نے راجستان کے سیکر لوگصباد سیٹ سے میدان میں اتارا تھا انہوں نے چناؤں میں جیت جیت درج کی اور لگاتار دوسری وار لوگصباد میں پہنچے جاکھڑ ورش انیس سو اسی سے انیس سو ناس تک لوگصباد دیکھ رہے ورش انیس سیکر کیانو میں کانگریس سرکار نے جاکھڑ کو کہندرے کرشی منتری بنایا اگر آپ کے پاس بھی سماس سے جڑی ایسی خبریں تو انہیں ہمیں نیچے لکھیں فون نمبر یا جی میل آئی ڈی پر بھیجنے کا کشت کریں ہم آپ کی خبروں کو پرمکتہ سے پرکاشت کریں گے جاڑ جاگران سے جڑنے کے لئے ایس چینل کو جہدہ سے جہدہ لائک شیئر وے سبسکرائب کیجئے جائے جاڑ